بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آج پولیس لائن اشرب مارت جو اڈوٹوریم ہے یہاں پہ فکر اقبال کے حوالے سے ایک پروگرام ہونے جا رہا ہے جس کے مہمانے خصوصی ہیں تاہر باہو صاحب تو اسی طرح اور بھی کافی سارے شرکہ آج شملیت کر رہے ہیں تو ہم آپ کو ان سے ملواتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ فکر اقبال کے حوالے سے کس کس طرح سے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں کہ خودی کی جلوتوں میں مصطفی خودی کی خلوتوں میں کبریائی اور زمینوں آسمانوں کرسیوں عرش خودی کی ذت میں ہے ساری خودائی خودی کی ذت میں ہے ساری خودائی اقبال اپنی پہچان کیا کرواتے ہیں کہتے ہیں دردلِ مسلم مقامِ مصطفیہ است آبروِ مازِ نامِ مصطفیہ است ہستیِ مسلم تجلی گاہے او تورہا بالد زگردِ راہے او خاکِ یسرب ازدو آلام خوشتر است اے خنک شہرے کے آن جان دلبر است نُسخہِ قَوْنَيْنْ رَا دِبَاچَا اُوست جُمْلَةِ عَلَمْ بَنْدَغَانْ وَخَاجَا اُوست کہتے ہیں کہ اگر مقامِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننا چاہتے ہو تو کسی بے عمل مسلمان کے دل کو ذرا کھول کے دیکھو اس کے اندر تمہیں پتا چلے گا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا ہے لیکن بات یہ ہے کہ یہ جو خودی اور بے خودی ہے نا پریکٹیکلی خودی کیا ہے خودی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کام کہا ہم نے وہ کرنا جو کام نہیں نہ کہا ہم نے وہ نہیں کرنا اس کی نفی کر دینے لا الہ نہیں کوئی الہ سوائے اللہ کے اور حکم بھی صرف اللہ کا اس سے مراد حکم بھی صرف اللہ کا کہ جو حکم اللہ نے دیا وہ تمام کام ہم کریں گے اور جس سے منع کیا وہ نہیں کریں گے اب یہ سمپل سی بات ہے اللہ نے کہا رشوت نہیں لینی حکم آ گیا رشوت نہیں لینی بعد انوانی نہیں کرنی اللہ نے کہا نا ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے خوبصورت انداز میں ہمارے سامنے بھی احادیث رکھی آ گیا نہیں کرنا اب جب ہم کرتے ہیں اور یہ سوچ کے کرتے ہیں کہ یار بچی کی ایم بی بی ایس کی فیس دینی ہے تو سیلری ہے ساٹھ ہزار سترہ ہزار پچاس ہزار میں کیسے منعج کروں گا میں سے کر بھی نہیں سکتے اتنی سیلری میں یہ یونیورسل ٹروت ہے ہو نہیں سکتا ہمارے ملک میں بائی دی وے وسائل کی کمی ہے اتنی سیٹیں نہیں ہوتی میڈیکل کالوجیز میں وہ سچا تھا اپنے جگہ پہ لیکن بات وہ یہ ہے کہ ہو اب یہاں پہ جب اسے لگتا ہے کہ میری بچی کا ایمیشن آیا ہوئے پیسے بھی چاہیں گے اور وہ تھانے کا ایس اچو ہے یا وہ کوئی ایس ای ہے جو کیس کا تفتیشی بنا ہوئے اور وہ پیسے لے سکتا ہے پیسے بنا بھی سکتا ہے فیس کے پیسے نکال بھی سکتا ہے اب اس موقع کے اوپر اس کے پاس جب کوئی چودری آتا ہے اس کو افر کرتا ہے کہ یار یہ کام کرو اور میں یہ کام کر دیتا ہوں اب اس موقع کے اوپر میرے بھائیوں میرے دوستوں آپ میرے بھڑے ہیں سارے آئی رسپیکٹ آل اف یو لیکن گزارش یہ ہے کہ اس موقع کے اوپر جب کوئی چودری آئے اور آپ اسے جب کہتے ہیں نا آئی کن نٹ ایکسیپٹ مجھے حکم ہے یہ نہیں کرنا اور حکم کسی آئی جی کا یا کسی سی ایم کا نہیں یا حکم میرے اللہ کا ہے قومیں وہی زندہ ہوتی ہیں جو اپنے ہیروز کو ٹربیوٹس پیش کرتی ہیں جو اپنے ہیروز کو یاد رکھتی ہیں تو اس حوالے سے تاہر باہو صاحب جو ایک فکر اقبال کے نام سے سوسائٹی چلا رہے ہیں یہ ان کی بڑی کاوشیں ہیں بڑی ان کا ایک میں سمتا ہوں اس میں کنٹریبیشنز ہیں اقبال کے ویزن کو آگے بڑھا رہے ہیں یہ تو اس کے علاوہ یہ ریپرزنٹیٹیو ہیں او آئی سی کے اور اسی طرح سی او ہیں یونی فارم گروپ آف کمپنی سے تو ہم ان سے بات کریں گے جانیں گے کہ یہ اور کیا کیا کر رہے ہیں اسلام علیکم سر جی والیکم سلام جی سر پہلے تھوڑا سا اپنا ایک انیشل طارف کرا دیں طارف تو جی آپ نے کروا دیا ہے ہم فکر اقبال سوسائٹی سے نوجوانوں کو علامہ اقبال کے افکار سے روشناس کروانے کی کوشش کر رہے ہیں یہی مختصر سا تعروف ہے باقی تو ذمہ دار ہیں اور ڈیوٹیز ہیں جی جو آپ نے آگے بتا دی یہ فکر اقبال سوسائٹی آپ نے کب سٹارڈ کی اور ظاہر ہے آپ نے ویژن تو بتا دیا ہے تھوڑا سا اس کو مزید ایکسپلین کر دیں فکر اقبال سوسائٹی آج سے سال سال پہلے شروع کیا گیا تھا یہ پروگرام کہ جس میں یہی ایک مین ویژن اور مشن تھا اور ہے کہ ہم نوجوانوں نے ملت کو پاکستان اور دیگر ممالک کے اندر جو ہماری مسلم یوت ہے اس کو علامہ اقبال کے افکار سے روشناس کروائیں اور ایک قوم کو بیلڈ کرنے کے لیے نیشن بیلڈنگ کے لیے جو ضروری چیزیں ان چیزوں کا کو ارینج کر کے ہم اپنے لوگوں تک پہنچا سکے تاکہ وہ ایک بابکار اور ایک اچھی قوم بن کے دنیا کے اندر سروائب کر سکے اور رائٹ ٹو رول تک پہنچنے کا جو خواب ہے اس کو حاصل کر سکے سر اب تک آپ کتنے اور کہاں کہاں پروگرامز کر چکے یا اب تک تو کاؤنٹلیس ہی ہیں مجھے کوئی سات سال سے میں مسلسل ہر دوسرے دن کوئی ایونٹ میں آتا جاتا رہتا ہوں اور پاکستان سمیت دنیا کے بہت سارے کوئی ففٹی ممالک کے اندر پروگرامز کر چکے آئی تک ہم لوگ اور کہیں پہ لوگ بلاتے ہیں کہیں پہ ہم خود کرتے ہیں اور لیکن کوشش یہی ہے کہ وہ جس بھی فورم سے ہو وائسی سے ہو فکر ایک باو سوسائیٹی سے ہو جی سیونٹین کا بھی میں سربراہ ہوں اس ٹیم پاکستان میں اور اس کے پلیٹ فارم سے ہو یا دیگر جتنے بھی انٹرنیشنل اورگنیزیشنز کرتی ہیں لیکن مشن اور ویزن سیم ہی رہتا ہے ہمارا کہ ہم یوت کو موٹیویٹ کر کے ایک پرڈکٹیو پرپس کے لیے میدان عمل میں لائیں اور وہ انویشنز کی طرف بڑھیں جس کا ہم انتظار کر رہے تھے اور کر رہے ہیں اور اس انویشن کے ذریعے وہ قوم کو پاکستان کو اور مسلم ممہ کا جو سر ہے فخر سے بلند کرے اور وہ تمام کام جس کا حکم ہے اس کی طرف ہو جائیں اچھا سر جو ایڈوکیشنل انسٹیوشنز ہیں یہ پہلے بڑے سارگرم عمل ہوتے تھے لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کوئی کمی نہیں آگی ان کی ایکٹیوٹیز میں اس طرح کی نہیں کمی تو نہیں آئی یہ بات ہے علم میں تو اضافہ ہی ہوتا ہے وقت کے ساتھ اور ناللیج اور علم جو ہے یہ بھر ہے آپ تو گوگل کے اوپر ہر چیز مل جاتی ہے اداروں کا رول کافی حد تک ان کو آسانی ہو گئی ہے آپ تو گر بیٹھ ہیں آپ گوگل پر سرچ کرتے ہیں کوئی ناللیج آپ لینا چاہتے ہیں بک پرنا چاہتے ہیں آپ کسی ایڈوکیشنل اور جہاں تک اگر بات کریں جو ارینج کرتے تھے اقبال کے ڈے کے حوالے سے ایکٹیوٹیز ویرا اس کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں کہ کیا ان کو پہلے سے زیادہ نہیں کرنی چاہیے یہ کیونکہ اس وقت نوجوان نسل جو ہے ہماری اس کو زیادہ ضرورت ہے کہ ہم اقبال کا پیغام پھنچائیں یہ تو ہے اور یہ لمحہ فکریہ بھی اسی لیے ہے کہ اداروں کے اندر جہاں نوجوانوں کو پہلے لپے آتی جیسے نظمیں اسمبلیز میں سننے کا موقع ملتا تھا آپ تو اسمبلیز بھی نہیں ہو رہے ہیں یہ بات آپ نے بلکل ٹھیک اٹھائی ہے اور یہ ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ہم اپنے اسلاف کی تعلیمات کو بلخصوص علامہ اقبال کی فکر کو ہم اپنے نساب کا حصہ بنائیں اور بلکہ میڈیا سے میری یہ گزارش اکثر رہتی ہے اور آپ کے اس چینل کو بھی میں یہ کہتا ہوں کہ آپ جو ہے اس کو بلند کریں آواز کو اور ہماری جو گمٹ ہے گمٹ کو مجبور کر دیں کہ وہ علامہ اقبال کے افکار کو وہ نساب کا حصہ بنائیں اور ہمارے بچوں کو ہماری اگلی نسلوں کو اس پیغام سے دور نہ کیا جائے اور وہ ان کے نساب کا جب حصہ بنے گا تو انشاءاللہ جب وہ اس کو پڑھیں گے سمجھیں گے تو آٹومیٹیکلی جو ایک شاہین کی سپیرٹ ہے وہ آپ کو دیکھنے میں ملے گی انشاءاللہ بلکل سے بہت شکریہ سار آپ نے مخصر سے وقت میں بڑا کمپریہنسیولی ہمیں بتایا ہمیں اقبال کے ویجن کو آگے لے کے چلنا ہے ہمیں اس ملک میں اس نوجہ نسل کو اگر سنوارنا ہے تو ہمیں قرآن و سنت کے مطابق اور اقبال کی تعلیمات کو ان تک پنچانا ہوگا اور ان کی تربیت بھی اس کے مطابق کرنی ہوگی اس وقت ہمارے ساتھ رانہ عباد لیگل انسپیکٹر مجود ہیں آج یہاں پہ فکر اقبال کے حوالے سے ایک پروگرام ہوا تو اس کے علاوہ عباد صاحب کی بہت زیادہ خدمات ہیں ان کی اپنی بابل علم کے حوالے سے ایک اکیڈمی بھی ہے تو ہم ان سے جانیں گے کہ یہ آج کا جو پروگرام ہوا فکر اقبال کے حوالے سے یہ کیا کہتے ہیں اسلام علیکم سلام یہ بڑی پولیس دیپارٹمنٹ اپنے نوجوانوں کو روش ناس کرنے کے لیے گاہے بگاہے ایکٹیوٹیز کا احتمام کرتا رہتا ہے تو آج کے پروگرام کے حوالے سے اگر میں یہ بات کروں کہ آج میسج کیا تھا میسج وہی سمپل تھا جو علامہ صاحب نے اپنے جواب شکموں میں کہا کہ باپ کا علم نہ بیٹے کو گر ازبر ہو پھر پسر میرا سے پیدر کیوں کر ہو کہ اگر ہم وہ کھویا ہوا گلوریس پاسٹ ری گین کرنا چاہتے ہیں تو وہ والی ہمیں صلاحیتیں اور وہ والی کریکٹرسٹکس جیوں ہیں وہ دوبارہ اڈاپٹ کرنے پڑے ہیں اچھا سر جی آج آپ نے یہ ایکٹیوٹی جو کی اسی طرح کی ایکٹیوٹی سر کیا آپ سمجھتے ہیں دوسرے داروں کو بھی کرنی چاہیے دیفینیٹلی کرنی چاہیے لیکن جو اقبال رحمت اللہ علیہ کی پویٹری ہے وہ یوت کے لیے ایک انتھیوزیزم کی حصیت رکھتی ہے کہ ان کے اندر انفیوز کرتی ہے کہ انسپیریشنل ہے تو یہ ہر ڈپارٹمنٹ کے اندر اسے ہونا چاہیے کیونکہ یہ دیکھیں یہ کتنی بڑی بات کہ اعتائرِ لہوتی اعتائرِ لاہوتی اس رزق سے مہت اچھی کہ جس رزق سیاد بھی ہو پرواز میں کوتاہی تو میرا خیال ہے کہ یہ تعلیمات اگر گاہے بگاہے ملتی رہیں تو ہم اپنے کمیٹمنٹ کو بھی ریفریش کرتے رہیں گے خدا کرے تیری کشتی کو کوئی توفان کا سامنا ہو جائے یہ بھی ایک شیر لامہ اکبال کا ہے کہ تیرے بہر میں تیری موجوں میں وہ اب اضطراب نہیں کوئی اس طرح کا شیر میں تو شیر ہے مجھے بھول جاتے ہیں تو یہ ساری چیزیں سر انسپائریشن ہیں نوجوہ نسل کے لیے تو سر آپ جو آنے والی نسل ہے ہماری اس کو کیا میسیج دیں گے سر لیکن اللہ میکبال جو نوجوہ نسل ہے ان کا میجر چنگ آف پولیٹری جو ہے وہ انہی کو ڈریس کرتا ہے جیسے وہ کہتے ہیں کہ تیرے صوفی ہیں فرنگی تیرے کالی ہیں ایرانی لہو مجھ کو رولاتی ہے جوانوں کی تانہ آسانی اور پھر یہ جو ابھی بات آپ نے کی ہے کہ وہ ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں کہ موو کرتے رہنا چاہیے کہ جو آپ کی رکنہ ہے وہ آپ کو سٹیگنیٹ کر دے گی جو آپ کے جذبات سو گئے ہیں ان کو جگہ آنا کسی طرح وہ کہنا ہے یہ جو ٹھہرن ہے کہیں جا کسی جگہ پہ وہ موت کے مترادف ہے ایک جگہ وہ کہتے ہیں کہ اس راہ میں مقام بے مقال ہے پشیدہ قرار میں اجل ہے چلنے والے نکل گئے ہیں جو ٹھہرے ذرا کو چل گئے ہیں سر بہت شکریہ آپ کا آپ نے مقصر سے وقت میں ہمیں اقبال کے ویژن سے روشناس کروایا انشاءاللہ ہم آپ سے مزید بھی مستفید ہوتے رہیں گے بہت شکریہ سر ہمارے ساتھ فیاض صاحب مجود ہیں ان سے بھی ہم جانیں گے کہ آج جو فکر اقبال کے حوالے سے پروگرام ہوا یہ کیا جذبات ہیں کیا خیالت ہیں اسلام علیکم سر اسلام علیکم بہت سار پہلے تو یہ کہ مجھے فیاضہ روپی کہتے ہیں اور آپ سے آج بڑی اچھی ملاقات رہی ہے اور آج سب سے بڑھ کے یہ کہ آج میں بڑا اس بات خوش ہوں کہ پولیس لائن میں آج یہ تقریب منقد ہوئی اور میں امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ گاہ بگاہ حصہ سلسلہ چلتا رہے گا ہوتے رہیں گے باقی اقبال کلندر کے حوالے سے میں یہی کہنا چاہوں گا کہ میں فنکار ہوں فنکار فقیر ہوتا ہے اور ہمارا آج کل بیٹھنا اٹھنا بھی فقیروں کے ساتھ ہے درویشوں کے پاس ہے تو وہ تو ان کو تو اقبال بھی درویشی تھے سر میں وہی کہنے والا ہوں نا جی وہ وہ اقبال جو ہے نا وہ ان کو خالی اقبال نہیں کہتے رحمت اللہ ان کو اقبال کلندر کہتے ہیں اور اس حوالے سے کوڑ کرتے ہیں تھوڑی تشنگی رہ گئی کہ آج اگر مجھے بھی تھوڑا سا وہاں پہ ایسا کوئی موقع ملتا تو میں تھوڑے اس حوالے سے بھی روشنی ڈالتا سر آپ ابھی بھی کچھ بتائیں ہمیں تھوڑا سا اس حوالے سے نہیں وہ پھر بات ذرا ایسے واقعہ دن لمبی ہو جائے گی ہے چونکہ آپ کے پاس ٹائم بھی شارٹ ہے سر تو ہم ان کے پراپر عقیدت مند ہے اور ان کو اقبال کلندر کہتے ہیں اچھا سر جو اقبال کا ویژن ہے جو نوجوان نسل کو انہوں نے جگانے کے لیے اپنے اشعار پیش کیے سر اس کے والے سے کوئی تھوڑی سی روشنی ڈال دیں سر وہی بات ہے جب یہ تقریب منقت ہوئی ایسی ہی ہمیں تقریب منقت کرتے ہیں چاہیے تو نئی جنریشن کو پتا چلے گا ادر وائز جو سوشل میڈیا پر ایک سسٹم چال نکلا ہے ساری جنریشن جو بیر آرابی کا شکار ہو گئی ہے ان کو ان کی تعلیمات سے ہمیں اگاہ کرنا چاہیے بتانا چاہیے ہمارے ساتھ اس وقت رانہ سلطان صاحب جو کہ پی آر او ہیں سی پیو صاحب کے ہم ان سے بھی جانتے ہیں کہ آج فکر اقبال کے حوالے سے جو پروگرام ہوا ان کے کیا خیالات ہیں کیا ان کے احساسات ہیں السلام علیکم سر جو آج پروگرام ہوا اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے سر دیکھئے آج کا جو پروگرام تھا وہ فکر اقبال کے حوالے سے اقبال کی جو تعلیمات تھیں اقبال کے جو ملفوزات ہیں اقبال کی جو شاعری ہے اور اقبال نوجوان نسل سے اقبال اس ملک کے ملک پاکستان کے جو مختلف ادارے ہیں جس کا خواب انہوں نے دیکھا کہ جب یہ ملک بن جائے گا اور اس بننے کے بعد یہاں پہ جو ادارے ہوں گے اور جو نوجوان نسل ہوگی ان سے جو اقبال کی توقعات تھیں ان کو بیسیکلی آج جاگر کرنے کے لیے ہم نے آج کی بزم سجائی ہے اور اس میں ہم نے یہ کوشش کی کہ جو اقبال کا پیغام ہے وہ ہم اپنی پولیس فورس تک پنچا سکیں ان کے دلوں پر دستک دے سکیں اقبال کی تعلیمات کی جو شمعہ ہے اس سے ان کے دلوں کو اور ان کے ازہان کو منور کر سکیں تاکہ یہ جو کم ہوتی جا رہی ہے جو مٹتی جا رہی ہے یہ سوچ اچھائی کی اور خوبت کی بھائیچارے کی اور کیسے ہم تو نزلی سے نکل کے ہم عروج حاصل کر سکتے ہیں زوال سے ہم کیسے نکل سکتے ہیں تو ان تمام خیالات کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے اور خود بھی سیکھنے کے لیے آج کے ہم نے اس بزم کا جو ہے وہ انعقاد کیا اور الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا ہی ایک اچھا میسیج بھی گیا پولیس فورس کے اندر اور جو ہمارے مہمانہ نے گرامی تھے ان کے اندر بھی بڑا چیک میسیج گیا تو میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اس طرح کی محافل مزید بھی ہوتی رہیں گے پروگرام مزید بھی ہوتی ہیں اجزر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو آج کی ہماری جو نوجوان نسل ہے وہ اقبال کے ویجن سے روشناس ہے یا نہیں ہے یا اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے مزید اچھا میں یہاں پہ اکثر اس طرح کا جب سوال ہوتا ہے تو مایوسی کی بات کی جاتی ہے کہا جاتا ہے جی اقبال سے ہم روشناس نہیں ہیں کہا جاتا ہے کہ جی اقبال کو ہم پڑھنا چھوڑ گئے ہیں کہا جاتا ہے کہ ہمارے بچے اقبال سے دور ہو گئے ہیں اقبال کی تعلیمات سے نہیں میں ایسا کوئی جواب کو نہیں دوں گا میں بہت آپٹمسٹک ہوں میں اس حوالے سے بہت پون امید ہوں یہ کہ آج کا جو دن ہے آج جو یہ پروگرام ہے یہ اس بات کی ایک دلیل ہے کہ اقبال کو ہم بھولے نہیں اور نوجوان نسل اسے اٹیچ ہے اور جو اس کی تعلیمات ہیں اس کو پڑھتی ہیں بلکہ میں تو آپ سے یہاں تک کہوں گا کہ اقبال کی دعا کے بغیر ہمارے سکولز کی اسمبلی نہیں ہوتی اسمبلی نہیں ہوتی لب پہ آتی ہے دعا یس تو اقبال کے کے ہوئے اشار سے ہم اپنے سکولز کا آغاز کر رہے ہیں کالجز کا آغاز کر رہے ہیں پھر اقبال چیئرز بنی ہوئی ہیں کالجز کے اندر اقبال کے حوالے سے پروگرام ہو رہے ہیں آج ہم نے یہاں پہ ایک پروگرام کیا تو الحمدللہ میں بہت پور امید ہوں ہاں مزید کام کرنے کے ضرورت ہے چیزوں کو مزید بہتر کرنے کے ضرورت ہے اس طرف ہم آ رہے ہیں انشاءاللہ اور میں آپ کے اس چینل کے تھرو آپ کے اس فورم کے تھرو بھی کہوں گا کہ ہمیں میکسیمم آویرنس کریئٹ کرنے چاہیے ہمیں اقبال کو پڑھنا چاہیے اور سمجھ کے پھر آگے لوگوں تک پہنچ جانا چاہیے بہت شکریہ سر ہمیں اقبال کے افکار کو اس کے جو ویژن ہے اس کو سمجھنا چاہیے اس کو بڑھانا چاہیے آگے لے کر چلنا چاہیے رانہ سلطان صاحب بہت پور امید ہیں اور میں بھی بڑا پور امید ہوں کہ ہماری جو نوجوان نسل ہے وہ بڑی انٹیلیجنٹ ہے اس میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے صرف کمی ہے تو ہمارے اندر ہے کہ ہم ان کی تربیت کرسکیں ہم ان تک میسج پنچا سکیں تو انشاءاللہ جی سی این سے نادر نظیر ناجی صاحب جو میری ٹیم کا حصہ ہیں سی او ہیں ہم سب مل کے اس ویژن کو آگے انشاءاللہ بڑھاتے رہیں گے بہت شکریہ سر